مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پروازٹوی پروازٹوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقتب ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں تیس مبارک آسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو مارا اور نہ کبھی کسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی شخص کے بارے میں کوئی بری بات پہنچتی تو آپ یوں نہ فرماتے فلان کو کیا ہوا کہ وہ ایسا کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں تفصیل سے قبل ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیوں پر تیلنگانہ میں لاغٹون کے نفاظ کی ضرورت نہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے عوام حکومت کے نافذ کردہ خوانین پر عمل کرے محکمہ سہد کے آلہ سطح اشلا سے سی ایم کے سیا غریب عوام کو مقروض ہونے سے بچانے وہ تمام تر سہلیات کے مقصد کے تحت اوکسیجن بستروں کا افتتہ غریب عوام کو ملے کی رہت ریاستی وزیر ویمولا کسانوں کے سچے حمدر سی ایم کیسیا کسان بندو اسکیم کے تحت پچاس کروڑ فنس کی منصوری زیڈ پی وائس چیئرمن غیر خانونی سرگرمیوں پر عوام پولیس اب خبریں تفصیل سے تلنگانہ میں لوگڈان کے نفاس کی ضرورت نہیں لیکن تمام تر احتیاطی اختمات لازمی حکومت کورونا سے نمٹنے تیار ریاست کے مختلف ٹاؤنس میں بستی دواخنوں کے خیام کی ہدایت محکمہ سہت کے عالی سطح اشلاس سے چیف نیسٹر کے سی آر کا خطاب چیف نیسٹر تلنگانہ کے چندر شکر رہو نے رات دیر گئے واسع طور پر کہا کہ فیل وقت ریاست میں لوگڈان کے نفاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ریاست کے عوام کو یہ حوصلہ بھی دیا کہ اومیکران سے گھبرانے یا خوف صدا ہونے کی حرگی ضرورت نہیں لیکن اس سے تحفظ کے لیے تمام تر احتیاطی اختمت لازمی ہے اس سلسلے میں چوکسی بھی ضروری ہے انہوں نے واضح کیا کہ حکومت تلنگانہ تمام وسائل اور درکار سہلتوں کے ساتھ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تیارے شام دیر گئے چیف نیسٹر کے چندر شکر رہو نے رگتی بھون میں وزیر سہت ٹی حریش راؤ اور محکمہ سہت کے اہودیداروں کے ساتھ چیف نیسٹر کے چندر شکر رہو نے کہا کہ اب تک ریاست کے تمام ہسپتالوں میں موجود 99 فیصد بستروں کو آکسیجن بستروں میں تبدیل کر دیا کیا ساتھی چیف نیسٹر کے چندر شکر رہو نے ریاستی محکمہ سہت کے اہودیداروں کو ہیدائیت دی کہ فوری طور پر تمام ہسپتالوں کے ست فیصد بستروں کو آکسیجن سہرتوں سے لیس کیا چاہے اور ساتھی بستی دواخانوں کی تعداد میں اضافہ کیا چاہے چیف نیسٹر کے چندر شکر رہو نے ہدایت دی کہ ہیدراباد میٹرو پولٹین ایولپمنٹ اتھاریٹی ہیچ ایم ڈی اے کے حدود میں موجود کنٹونمنٹ زون کے علاقوں میں عوام کو تبیس اولتوں کی فراہمی کی غرض سے فی وارڈ جملہ چھ بستی دواخانیں خائم کیے چاہے رسول پورا میں دو ال بی نگر سری لنگم پلی خودبولہ پور اپل ککٹ پلی جل پلی ملکہ اچکری پیرزادی گوڑا میر پیٹ نظام پیٹ اور جواہر نگر میں ایک ایک بستی دواخانوں کے خیام کی بھی چیف نیسٹر نے ہدایت تھی چیف نیسٹر کے چندر شکر رہو نے ہیدراباد میں خائم بستی دواخانوں کی طرز پر ازلا کے ٹاؤنس میں بھی بستی دواخانیں خائم کرنے کی محکمہ سہت کے اہددانوں کو ہدایت تھی چیف نیسٹر نے کہا کہ ورنگل میونسپل کورپریشن کے حدود میں چار اور نیسٹر مباد میں تین بستی دواخانیں خائم کیے چاہے اسی طرح محبوب نگر نلگونڈا رامنگونڈم کھمم کریم نگر میں دو جبکہ سوریا پیٹ جبتیال سدھی پیٹ مریال گوڑا کتا گوڑم نیرمل پالونچا وکاراباد تانڈور منچریال کامرٹی آرمور بھینسا اور بودھن زہراباد سرسلہ امینپور بولا رام میدب اور گچویل میں ایک ایک بستی دواخانیں خائم کرنے کی ہیدائیت سرکاری اسپتالوں میں تمام تر سہریات اس مقصد سے فرام کی گئی کہ غریب سے غریب ترین افراد خانگی اسپتالوں میں نہ جائیں اور تکلیف میں مبتلہ نہ ہو ریاستی وزیر ویمولا پریشاند ریٹی کا بیان انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ پرائمری ہیلتھ سینٹر سے رابطہ کریں اور بہتر طبی خدمات حاصل کریں کمرپلی منڈل مستقر میں ریاستی وزیر پریشاند ریٹی نے پریماری ہیلتھ سینٹر اور چوٹپلی پریماری ہیلتھ سینٹر میں نئے نسب آکسیجن بستروں کا افتدا کیا بعد ازا انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ماضی میں کرونا کے ساتھ غریب خاندان خانگی اسپتالوں میں طب کے لیے جدوجہد کر دی رہی اور ان کے دوستوں وہ ان کی اہلیہ کی مدد سے بالکنڈا حلقے کے پریماری ہیلتھ سینٹر میں تقریباً ایک کروڑ پچاس لاکھ فارموں کی مدد سے آکسیجن بیٹ دستیاب کرائے گئے انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتال میں خانگی اسپتالوں کی دیکھ بھال کے لیے متعدد سہلیات قائم کی گئی اور غریب ترین لوگوں پر زور دیا کہ وہ ان خدمات سے فائدہ اٹھائے اپنے دوستوں اور اہلیہ کی مدد سے اس پروگرام کا آغاز کرنا خوشی کی بات ہے اس موقع پر تحصیل دار ڈاکٹر رتن سنگھ سرپنچ ڈیٹ پی ٹی سی ایم پی پی ڈیسٹریٹ میڈیکل آفیسسرز مختلف دیاد کے سرپنچز اور ادیگر نے شرکت کی ڈیٹ پی ٹی سی ایم پی ڈیٹ پی ٹی سیا ڈیٹ پی ٹی سی ایم پہ موسیقی غیر سماجی اناثر کی سرکوبی اور معاشرے سے غیر سماجی سرگرمیوں کے خاتمے کیلئے عوام پولیس سے تاؤن کرے اور اس طرح کی کسی بھی سرگرمیوں پر پولیس کو اطلاع دے کمیشنر آف پولیس داگر آجو کا بیان نیزم آباد پولیس کمیشنریں تھدود نیزم آباد بودھن آرمود ڈیویزنوں میں کسی بھی طرح کی غیر خانونی سرگرمیاں جیسے مٹکا گھٹکا خماربازی یا دیگر سرگرمیاں انجام دیچا رہی اس دیئے گے نمبر پولیس کو اطلاع دیں اطلاع دینے والوں کو نغد انعام دیا جائے گا ساتھی ساتھ اطلاع دینے والوں کی شناخت کو خفیہ رکھا جائے گا معاشرے سے غیر سماجی اناثر کے خاتمے کے لیے عوام تاؤن دے پولیس کمیشنر ناگر آجو نے عوام سے اپیل کی عیدگاہ کمیٹی صدر وہ ممران کی پولیس کمیشنر سے ملاقات عیدگاہ کمیٹی کے خلاف سوشل میڈیا پر نازب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے گالی گلوچ کرنے والے کو خانونی لحاظ سے کڑی سزا دینے کا مطالبہ تحریری شکایت حوالے کی اور 31 دسمبر کو بھی عیدگاہ کے دیوار کو بھی نقصان پہنچایا گیا تھا اس پر بھی کاروائی کی جائے عیدگاہ کمیٹی اپنی خدمات پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہی عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین کا بیان اور پولیس کمیشنر کو پیش کی تہنیت محمد افضل الدین صدر عیدگاہ کمیٹی نے آج اپنے عراقین کیامرہ کمیشنر آف پولیس میسٹر کیا ناگر آجو سے کمیشنر ایٹ آفیس میں ملاقات کرتے ہوئے مبارک پاک دی تہنیت وہ شال پوشی کرتے ہوئے شکایت درچ کرائی کہ گزشتہ چند دن قبل واتس اپ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں جھاڑوں کو لگانے اور عیدگاہ میں کھیلنے کے لیے جگہ نہ ہونے کا شکوا کرتے ہوئے عیدگاہ کمیٹی کو گالیاں دی جا رہی تھی جس پر پولیس کمیشنر نے کہا کہ اس طرح کی حرکت انتہائی ناصبہ ہے اور عوامی سہلیات کے خاتیر پودے لگائے جا رہے اور تہیکن دیا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس خاتی اور گالیاں دینے والی اسی طرح واتس اپ پر فارویٹ کرنے والوں کو گرفتار کرکی سزا دی جائے کی انہوں نے فوری کاروائی کرتے ہوئے وائرل ویڈیو کو سائبر کرائیم کو ارسال کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا اس موقع پر نائب صدر عبدالمنان رکن عبدالحید راہل اور معتمت روف عارف نے بھی پولیس کمیشنر ناگراجو کا شکریہ دا کیا اور کمیشنر نے انتبا دیا کہ اس خسم کی ویڈیو بنانا اور اس کو فارویٹ کرنا ایک خانونی جرم ہے جس سے نوجوانوں کو محتاط رہنا چاہیے خاتیوں کے خلاف جلد جلد کاروائی کرتے ہوئے ان کو بے نخاب کیا جائے گا عیدگاہ کمیٹی آج اپنے پریس ریلیز میں عوام کو یہ تلہ دیتی ہے کہ دو جنوری دو ہزار باویس کے دن ایک ویڈیو وائرل ہوا جس کے اندر ایک لڑکا ان کیا ہی بدتمیزی سے عیدگاہ کمیٹی کو نازعبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے گالی گلوچ کیا الحمدللہ شہر کے باشعور لوگوں نے جن لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا ان لوگوں نے یہ ویڈیو کو وائرل نہیں کیا اور بہت کم یہ ویڈیو وائرل ہوا اور کئی احباب نے فون کر کے ہم کو یہ مشورہ دیا کہ اس سلسلے کے اندر فوراں کاروائی کی جائے اور پولیس میں اس کا کامپلینٹ کر کے اس کے تحے تک پہنچا جائے کہ کون ہے جو یہ غلطی کیا ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دلائی جائے تو ہم نے آپس میں مشورہ کر کے آج کمیشنر آف پولیس کے پاس صاحب کے پاس پہنچے پہنچ کے اپنی ٹیم کے ساتھ ہماری کامپلینٹ درخواست دیے سی آئی صاحب کو بھی درخواست دیے اور کمیشنر صاحب نے فوراں سٹپ لیتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کو سائبر کرائیم کے ڈپارٹمنٹ کو فون کیا اور انہیں ویڈیو فارورڈ کر کے اس کی تحے تک پہنچنے کا حکم دیا اور انہوں نے تحے خون دیا کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جو لڑکے ہیں لڑکے نے ویڈیو بنا کے وائرل کیا ہے اسے گرفتار کیا جائے گا اور اسے کڑی سے کڑی سزا خانونن جو ایکٹس لگتے ہیں وہ ایکٹ لگ کے اسے کیس بکیا جائے گا اس کے اوپر میں آپ کو یہ اطلاع دے دوں کہ ہم یہ کیس کرنے کی وجہ جو ہے اکتیس ڈیسمبر کے دن عیدگاہ کی شانتی نگر والی دیوار کو صبح دو بجے کے بعد کچھ احباب نے توڑ دی تھی تو ہم اس وقت فرسٹ جنوری کے دن پولیس کو بلائے بلائے کے وہ اس کا معینہ کرائے تو انہوں نے بلے کہ وہی کچھ بچے شرعات کرے ہوں گے دیکھیں گے بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا کیوں اس کے اوپر کامپلینٹ کرتے یہ کہہ کر خاموش بٹھا گیا تو ہمارے ہی زہن میں یہ بات آئی کہ ہم تھرٹی فرس جسمبر کو دیوار کے نقصان پہنچانے پر کامپلینٹ نہیں کرنے سے فرس جنوری کو پھر سیکنڈ جنوری کو پھر ایک آدلی میں ایک بچے میں یہ ہمت ہوئی کہ ایسے میڈیو وائرل کرے تو اس حساب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ جل سے جل اس کے اوپر کاروائی کرائی جائے اور اس خاتی کو جو ہے نا جو خانونان سزا ہوتی وہ سزا دلائی جائے جی ایس ٹی کانسل کی چھے آلیس وی میٹنگ میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن نے لیا بڑا فیصلہ ٹیک سٹائلز پر جی ایس ٹی کے شرحوں میں اضافے کے فیصلے کو کیا ملتوی جی ایس ٹی کانسل کی چھے آلیس وی میٹنگ نئی دہلی میں مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن کی خیادت میں منعقض ہوئی جی ایس ٹی کانسل نے چھے آلیس وی جی ایس ٹی کانسل میٹنگ میں سفارش کرتا ٹیک سٹائلز میں شرحوں کی تبدیلی کے فیصلے کو موخر کرنے کی سفارش کی اس کے نتیجے میں ٹیک سٹائلز شعبے کی موجودہ جی ایس ٹی شرح یکم جنوری دوہزار بائیس کے بعد بھی جاری رہے گی جی ایس کامیٹی سے اس معاملے کو رجوع کیا گیا جو فروری تک اپنی ریپورٹ پیش کرے گی اس کے بعد اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا واضح رہے کہ ٹیک سٹائلز پر جی ایس ٹی کی شرحوں کو حکومت نے پانچ فیصد سے بڑھا کر بارہ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس کی تاجری مخالفت کر رہے تھے یہاں لیں گے ناؤسٹین ایک مختصر سا وقفہ حضرت صوفی کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پیلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریج نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جھگڑا حاسدین سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوطن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپیے روبرو ہیٹ پوسٹ آفیس آزم روڈ سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ایٹ تری سکس مہاترامہ خمد جہاں خاندانی ماہر امراض ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے خواتین کے مسائل اولاد کا نہ ہونا حمل کا نہ ٹھہرنا دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی فیس صرف اکاون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے سیون ایٹ نائن فائف ٹو ڈبل ٹو ڈبل تری ایٹ زیوراک کی دنیا میں منفرد پہچان وہ نام رکھنے والا فیسا جویلرز کے گاہکوں کے لیے خوشخبری فیسا جویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر فیسا جویلرز کی جانب سے اپنے موسیس کا حکم کے لیے انوکی اسکیم صرف آدھے تولے سے لے کر پانچ تولے تک نائن وان سکس ہال مارک کا اپنی پسند کا کوئی بھی زیور بنوائیے اور آدھا دولہ پیور گلڈ بزر یہ پرا حاصل کرے کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں ہمارا بنایا ہوا زیور کہیں بھی چیک کروا لیجئے کہیں بھی معلوم کروا لیجئے حدیث شریف کا مفہوم جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں فیسا جویلرز پر دولہن کے لیے تورکی ڈیزائن کوئیت ڈیزائن دوبائی ڈیزائن کے ہار نکلیس شوٹ نکلیس کنگن لچھا چوکر وہ ہم افسام کی انگوٹیا بینگالی جویلری ڈیزائنر ایسس اینڈ کمپنی سے تیار کروایا جاتے ہیں بڑے شو رومز کے مقابلے وہیں نائن وان سکس ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیسا چویلرز نائن وان سکس سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیسا چویلرز نسد سلطانس خریب پیرڈائز اوچل نیسم آباد شہر نیسم آباد نہرو پارک پر ہیدرباد کی طرز کا عربی ڈیزائن کے برخوں اور لیڈیز گارمنٹس کا منفرد شو روم نورا برخہوس جی ہاں نہرو پارک پر نورا برخہوس کا شاندار افتتہ عمل میں آ چکا پروپرائیٹر نورا برخہوس حافظ عطیق احمد کی نگرانی میں نورا برخہوس پر خواتین وہ دو شیصوں کے لیے دیدہ زیر ملبوسات دستیابے ہمارے یہاں ہیدرباد کی طرز پر عربی ڈیزائن کے برخے دوبائی ڈیزائن خطری ڈیزائن مصری ڈیزائن کے برخوں کے علاوہ لیڈی سوٹس اسکاکس فیس پیس نائٹیز اور ڈپٹوں کا میاری سٹاک موجود تو دیر نہ کرے نورا برخہوس پر اپنے من پسند نیتنے ڈیزائن کے برخے اور سوٹس قریدی کرے نورا برخہوس نہروں پارک نظامباد رابطہ کرے 944-050-2398 وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے مزید خبروں کی جانے وزیراعلا کیسیار کسانوں کے حمدر تھے جو کسانوں کو سرمایہ کاری کی مدد فرہام کر رہے انہوں نے کسان بندو اسکیم کے لیے اب تک پچاس ہزار کروڑ روپیے فنڈز منظور کی زیٹ پی وائس چیرمن رجیتہ یادف کا بیان اڈپلی منڈل مستقر میں زیٹ پی وائس چیرمن رجیتہ یادف ایم پی پی کیسری نیواز منڈل ریاستی کمیٹی کوارٹینیٹر کے زیرے احتمام کسانوں نے وزیراعلا کیسیار کی تصویر کو دودھ سے ساف کیا ٹی آریس پارٹی منڈل کے صدر ڈی سری رام اور کسان ریاستی کمیٹی منڈل کے صدر جے مہنڈیٹی نے کسانوں کے ساتھ فصلوں کی کاشت پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی فلاہ و بہبود کیلئے کئی تراقیتی اور فلاہی اسکیمات کو نافذ کر رہی اور ان کی مدد کر رہی جیفنیسٹر کیسیار کسانوں کو سرمایہ کاری امداد کے تحت کسان بندو اسکیم کے سری سالانہ دس ہزار روپے فراہم کر رہی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو انشورنس کسانوں کے خرص اور کئی فلاہی اسکیمات ملک کی کسی بھی ریاست میں نافذ نہ ہونے والی تراقیاتی اور فلاہی اسکیمات ریاست تلنگانہ میں عمل میں لائی جا رہی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو سال میں دو فصلوں کیلئے دس ہزار روپے فی اکڑ فراہم کر کے کسانوں کی مدد کی جا رہی اس موقع پر کسان ٹیاریس پارٹی خائد دین اور دیگر نے شرکت کی ایڈپلی رہیتو ویدیکی اندو رہیتو لے آت می یا سممیلنہ جارپکو وڑم جارگیندی مرین تلنگانہ راستر پرابرتف میکر پڑی اند تروا کنٹک ریپلا ای روز اڑکاڑکونا رہیتو لکو ویننہ انٹے ای روز کسی آرگایر رہیتو لکو پیٹو بڑی بادنو تیر چالان نا او دے شم تولٹی مرین رہیتو لے پیٹو بڑی کو سمو مرین مرین پردھانی کسان سممان ادھی کودا ویٹٹடம் چریگی اند مر ادے ویدنگ ای رہیتو بندکو ایکیا راج سمتی گورثیم پڑی بڑن چریگی اند رہیتو لنہ آدھ کونٹو لنہ پدکم رہیتو بندو پدکم مرین ایرپڑت تروا مرین مرین کسی آرگایر رہیتو باند اوڑ اوڑ ایک رہیتو سوایا اینا رہیتوکو اینا اینا موسیقی 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 ہوئے جلد حل کرنے کا مطالبہ کیا جس پر مینسپل انچارچ کمیشنر نے تمام مسائل پر بات چیت کی اور جلد ہی اکتیسوے ڈیویزن کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لینے اور مسائل کو فوراں حل کرنے کا تیہ کن دیا جس پر منور علی نے ان کا شکریہ ادا کیا الحمدللہ آج ہم کمیشنر میڈم سے میری ملاقات ہوئی اکتیس نمبر ڈیویزن کے لیے آج بات چاری تھی میڈم نے کہا تیہ کن دیا کہ آپ بے پی کر رہو ایک دو دن کے بعد میں آؤں گی پورا وار دیکھ کے جو جو پرابلم ہے پانی کے لائٹ کے جو اور روڈز کے جو بھی ہے نا پورے پرابلم آ کے میرا یہی کام ہے میں آپ کے لیے ہوں میں انشاءاللہ دو دن کے بعد آؤں گی آپ کو آ کے پورا ایریا وار پورا پی گھم کے جو جو پرابلم ہے میں انشاءاللہ دور کروں گی بول کے میڈم تیخون امائیم ہمیشہ غریب وہ مظلوموں کے ساتھ تھے تھیلہ بندی پر معمولی کاروبار کرتے ہوئے اپنے خاندان کا گزر بسر کرنے والوں کو بلا متبادل اچانک آرمور بلدیا کی کاروائی مانا خیز کیا بلدیا کسی کے دباؤ میں اس طرح کی کاروائی کر رہی امائیم خائدین کا سوال فٹ پا تاجران کو برخواست کرنے پر امائیم خاموش نہیں رہے گی شدت کے ساتھ احتجاج منظم کرنے کا انتبا آرمور ملسپل کی جانب سے خومی شہرہ پر جو غیر ضروری شیڈے اس کو نکالا جا رہا اس موقع پر آرمور مجلس اتحاد المسلمین شاخ کے نمائندہ کانسلر زہیر علی نے کہا کہ خاص کر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا گزرتہ ساٹھ ستر سالوں سے یہ لوگ یہاں پر اپنی دکانہ چلا رہے شیڈ کو نکالے کے بجے دکانہ تھیلہ بندی کو ہٹایا جا رہا ان دکانداروں کو دوسری جانب انتظام کرتے ہوئے یہاں سے ہٹایا جائے مینسپل کمیشنر سے سوال کیا کہ وہ کس کے دباؤں میں آکر یہ کام کر رہے روڈ کے دونوں جانب دکانات واقع ہیں ان کو نہیں نکالا جا رہا صرف مسلمانوں کی دکانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا کچھ لوگ فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے مسلمانوں کی دکانات کو ہی ہٹانے کے لیے سڑک پر بیٹھ کر دھرنا منظم کر رہے ان کا مقصد یہ ہے کہ ان غریب مسلمانوں کو پریشان کرتے ہوئے نقصان پہنچانا ہے دو سالوں سے عالمی وبا کورونا سے ان کا کاروبار مکمل طور پر بند ہو چکا یہ خرص لے کر روزانہ دو سو روپیے ادا کر رہے جس سے ان کا اور ان کے افراد خاندان کا گزر بسر ہو رہا مجلس اتحاد المسلمین ان غریب مسلمان کاروبار کرنے والوں کے ساتھ ہیں حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان لوگوں کے لیے دکانات کا انتظام کرنے کے بعد ہی ان کو ہٹایا جائے مجلس اتحاد المسلمین شدت کے ساتھ احتجاج کرے گی ہر ایک کے لیے ایک ہی خانون ہونا چاہیے اس موقع پر عوام کی قصیر تعداد موجود تھی آج آرمور مونسپل کی جانب سے جو دکانیں آئیوے پر ہیں اس کے سامنے کے جو شڑ ہیں وہ سب نکالے جا رہے تھے پرکٹ میں بھی یہ جو تیلا بندی جو یہاں پر رکھ کر جو لوگ قریب لوگ چلاتے ہیں یہ کم سے کم سات ستر سال سے اس جگہ پر بیٹھ کر اپنا کاروبار کر رہے ہیں تاکہ اپنے فیملی کی روزی روٹی کما سکے کیونکہ لاغ ڈان کی وجہ سے سب لوگ پریشان حال ہیں فائنانس لے کر روز پچاس روپے سو روپے بن کر زندگی گزار رہے ہیں آج یہ شڑ کو نکالا گیا شڑ کا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس کو رنگ دیتے ہوئے مذہبی رنگ دیتے ہوئے یہ مسلمانوں کے تیلا بندی ہے اس کو سب کو ہٹانے کی باغ کر رہے ہیں کہ ہم انتباہ دینا چاہتے ہیں اگر ان لوگوں کو ہٹایا جا تو مجلس اتحاد المسلمی خاموش اور تماشا ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ مقابلہ کیا جائے گا آنٹ نومبر کو پریس کانفرنس سے کتاب کے دوران رکنے پارلیمان حلقہ نیزم ابار ڈی اروند نے وزیراعلا کے چندرشیکر راو کے خلاف انتہائی نازبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا جس پر رکنے پارلیمان نیزم ابار ڈی اروند کے خلاف ہیدر آباد کے بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن میں کیس کیا گیا درج رکنے پارلیمان حلقہ نیزم ابار ڈی اروند کے خلاف ہیدر آباد کے بنجارہ ہلس پولیس ٹیشن میں ایک کیس درج رجسٹر کر لیا کیا ریاستی وزیراعلا کے سیار کے خلاف نازبہ الفاظ کے استعمال کے خلاف پولیس ٹیشن میں درج کروائی گئی شکایت پر پولیس نے یہ کیس درش کیا بوینٹ پلی کے کسان ایک تاجیر کلیان سندیب کی بنجارہ ہلز پولیس ٹیشن میں درش کروائی گئی اپنی شکایت میں الزام آئیت تھا کہ آنٹ نومبر کو پریس کانفرنس سے خطاب کرتی ہوئے رکنے پارلیمان حلقہ نظام آباد ڈی ارون نے وزیراعلا کے چندر شکر راؤ کے خلاف انتہائی ناصبہ اور احانت آمیس الفاظ کا استعمال کیا اس شکایت پر بنجارہ ہلز پولیس نے رکنے پارلیمان حلقہ نظام آباد ڈی ارون کے خلاف پانسو چاپ پچپن دو اور پانسو چھے دفعات کے تحت یہ کیس درج کر لیا وہی ٹیچرز کے تبادلوں کے سلسل میں جاری حکومت تلنگانہ کے جیو تین سو سترہ کے خلاف صدر تلنگانہ بی جے پی و رکنے پارلیمان حلقہ کریم نگر بی سنجے کمار کی جانب سے کریم نگر میں اپنے کیمپ آفیس میں کی جارہی ہرٹال کو اتوار کی رات پولیس نے برقواست کرواتے ہوئے بندی سنجے کمار کو گرفتار کیا تھا جنہیں آج پیر کے دن کریم نگر پولیس ٹو ٹون میں پولیس پر حملہ پولیس خدمات میں رکاوٹ پیدا کرنے اور کوویٹ خواہیت کی خلاف فرضی کرنے کے الزامات کے ساتھ ناخابل زمانت دفعات کے تحت کیس درج کرتے ہوئے کریم نگر کی عدالت میں پیش کیا کیا جہاں سے صدر تلنگانہ بی جے پی و رکنے پارلیمان کریم نگر بی سنجے کمار کو چودہ دنوں کی عدالتی تحویل میں روانہ کر دیا کیا وہیں مقامی عدالت نے صدر تلنگانہ بی جے پی بندی سنجے کی زمانت کی درقواست کو بھی مسترد کر دیا خومی صدر بی جے پی نے صدر تلنگانہ بی جے پی و رکنے پارلیمان کریم نگر بی سنجے کمار کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت پر کلہاری سے حملے کے متراتف ہے سرکاری اور خانگی کالیجوں کے طلبہ کو کورونا ویکسن کی پہلی ڈوس لینی چاہیے رگو راج کا بیان تمام طلبہ اس ماہ کی سات تاریخ سے قبل کوویٹ ویکسن لے خودگیر مندر مستقر کے گورنمیٹ کالیج میں طلبہ کیلئے کورونا ویکسنیشن پرگرام مناقض کیا کیا اس موقع پر انہوں نے مشورہ دیا کہ پندرہ سے اٹھرہ سال کی عمر کے ہر طالب علم کو حکومت کے احکامات پر سرکاری اور خانگی کالیج میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے پہلی ڈوس لینا چاہیے چونکہ اومیکرون کا پھیلاؤ دن با دن بڑھتا جا رہا اس لیے ہر ایک کو حکومت کی جانب سے آیت کی جانے والی پابندیوں پر عمل کرنا ہوگا کالیج سے غیر حاضر طلبہ سے کہا گیا کہ وہ کالیج آئے اور ساتھ تاریخ سے قبل ایک ڈوس لے اور ہر کوئی سماجی فاصلہ برخرا رکھے ماسک کا استعمال کرے اور اس سائنٹائزر کا بھی استعمال کرے اس موقع پر انچارچ پرینسپل وہ دی کرنے شرکت کی ڈوس لینا چاہیے سال مہت میکنواص کرے سا کر چاہیے جیر filament پرینسپلarc کرے ثمnal Haut کی衣ی کو سالarah ڈوس لینا چاہیے اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم صرفیوں پر تیلنگانہ میں لوگ ٹاؤن کے نفاظ کی ضرورت نہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے عوام حکومت کے نافذ کردہ خوانین پر عمل کرے محکمہ سہد کے آلہ سطح اشلا سے سی ایم کیسی آر غریب عوام کو مقروض ہونے سے بچانے وہ تمام تر سہلیات کے مقصد کے تحت آکسیجن بستروں کا افتتہ غریب عوام کو ملے کی رہا ریاستی وزیر ویمولا کسانوں کے سچے ہمدر سی ایم کیسیہ کسان بندو اسکیم کے تحت پچاس کروڑ فنس کی منصوری زی پی وائس چیئرمن غیر خانونی سرگرمیوں پر عوام پولیس کو اتلہ دے اتلہ دینے والوں کو نق انا وہ شناخت کو رکھا جائے گا خفیہ کمیشنر آف پولیس نہ کھرا چو آج کیلئے فلحال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاخط ہوگی تب تک کیلئے دیکھتے رہے پرواز ٹیوی اب دے اجازت اللہ حافظ